بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کے گھر میں برکت و آفیت رکھیں آمین اکثر ہمارے گھروں میں تھوڑا سے چاول بچ جاتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ نہیں کھائے جاتے تو میرے پاس بھی تھی ایک پلیٹ بچے ہوئے پلاو کی اور ساتھ ہی میں بس ہی دو سے تین ابلوے چکن کی بوٹ گیا یہ بھی جکنی میں نے نکال لی تھی تو اس کی بوٹیاں بچ گئی تھی تو ان دونوں سے میں بناؤں گی مزے دار سے رائس بال ایک ٹیبل سپور میں نے لیا تھا اوئل اس میں ایک کیا تھا چاپٹ پیاس اور اس چاپٹ پیاس کو میں نے پنگ کیا اور وہ جو بچے ہوئے ابلوے بوٹیاں تھی وہ ڈال دی ساتھ میں نے ڈالا تھوڑا سا سرکہ اور تھوڑا سا سویا ساس اگر ہمارے پاس بچے ہوئے چاول نہ ہوں تو ہم انہیں چاول اوبال کے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس ابلوے چاول ہوں یا آپ نے چاول اوبالنے ہو تو پہلے آپ پانی میں چاول اوبالنے اور اس کے بعد یہ سارا پروسس کہلیں تو چلیں جی اس میں میں نے ڈال دی تھی لال مرچیں تو ریسی کالی میرچ اور تھوڑا سلسن کا پاودر میرے پاس چونکہ پلاو ہے تو میں نے نمک میچ کو تھوڑا رکھا ہے اگر آپ اس کو ابلے ہوئے چاولوں سے بنائیں گے تو آپ نمک میچ کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیں جی اس کے ساتھ ہی میں اس میں جو میں پاس چاول تھے ایک کپ میرے پاس بجے ہوئے چاول تھے وہ ڈال دی ہیں اور ان کو بھی میں ہلکہ ہلکہ فرائی کروں گے یعنی ایک دفعہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں دوبارہ سے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں کریں گے باقی پروسس چاول چونکہ تھنڈے تھے تو اس وجہ سے بھی انہیں فرائی کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ پہلے کے بجے میں پڑے تھے تو اگر تو آپ کے چاول گرم ہے تو صرف اسے اتنا زیادہ فرائی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ایک سے دو دفعہ یہ چمچہ ہلائیں گے تو فرائی ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے یہ ٹیماتو کی میں پاس پیس تھی یہ میں نے ڈال دی ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون تھا میرے پاس چکن کا پاودر وہ ڈال دیا ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیا اور تھنڈا کریں اور پھر اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں سبز مرچ ڈالی ہے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں کان فلور کا ڈالا ہے ایک ڈالا ہے میں نے انڈا اس کو اچھی طرح میں کروں گی مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے بنائیں گے بالز جتنے چھوٹے بارے سائز کے آپ کو بالز بنانے آپ بنا لیں ہاتھوں کو گیلا کریں اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں اگر آپ کے پاس چیز پڑی ہے تو اس کو بھی آپ درمیان میں تھوڑا ایسا ڈال کے پھر بالز بنائیں تو یہ اور مزیدار بنیں گے ایک ہی دفعہ سارے بالز بنا لیں اور اس پہ یہ میں پس انڈا تھا اس میں تھوڑا سا تھا نمک اور کالی میچ میں نے وہ ڈال دیا اس کے اوپر اس کو اچھی طرح میں مکس کروں گی ایک ہی دفعہ سارے بالز کے اوپر انڈا لگ جائے گا پھر میں ایسے بریڈ کرمز میں روڑ کروں گی اور اس طرح میں سارے بنا کے جو ہے ایک ہی دفعہ میں رکھ لوں گی اور تاکہ ہم جلدی جلدی اس کو فرائی کرنے اسے ہم نے باہر سے براؤن کرنا ہے اسے اندر سے تو پکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری ہر چیز اندر سے پکی ہوئی ہے جیسے سارے کے سارے میرے رولز تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں فرائی کریں گے آگ کو درمیانی رکھیں بہت زیادہ تیز بھی نہ رکھیں کہ ایک دم سے ڈال دی جلد رہیں تو درمیانی آگ پہ ہم اس کو بنائیں گے اور یہ بچوں کو بھی پسند آئیں گے اور ویسے بھی آپ کے بچے ہوئے چاول بھی استعمال میں آ جائیں گے اور سیانی ہوں گے گولڈن گولڈل سے بالز تیار ہو چکے ہیں اس کو پیپر پہ نکال لیں تو انشاءاللہ جی آپ کو پسند آئیں گے انجوائے کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت اچھی رسپی لے کے پھر ملوں گی اللہ حافظ جی